اعوذ باللہ منشیت والرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخلی صدری ویسرلی امری وخلال اقتطن مللسانی یفقہو قولی اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم جس ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں وہ ٹاپک ہے دیوینز کرائیم اینڈ سوشل کنٹرول ہم سوشیالوجی کے سیونتھ چپٹر کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر ہم مخصوص ایک پیرائے میں بات کریں گے اور وہ ہے کہ کرائیم کیوں سوسائیٹی میں جنریٹ ہوتا ہے کرائیم کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جاتا ہے اور دیوینز کس کو کہتے ہیں سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے ایک question کے ساتھ میں آغاز کرتی ہوں lecture کا اور وہ question ہے کہ معاشرے کے اندر جو جرم ہے وہ کیوں ہوتا ہے what is the basic reason of a crime in a society کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ human being جب دنیا پر بھیجا گیا یعنی انسان کو جب دنیا پر بھیجا گیا تو سب سے پہلا جو crime ہے وہ ہم کہتے ہیں حابیل اور قابیل کی لڑائی اور ان میں ایک کا ایک کو مارنا اور دوسرے کا قتل ہونا تھا so this is the first crime in the world you can say اور ہم نے یہ دیکھا کہ جب لوگ گروہ میں رہنا شروع کرتے ہیں اور گروپس میں رہتے ہیں تو وہاں پہ اختلاف رائے بھی ہوتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص ہر دوسرے کی ہر رائے اور بات کو accept کر لے تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ اس قسم کی activities یعنی کہ اختلاف رائے جو ہے یعنی کہ difference of opinion یہ ہمیشہ جو ہے وہ لے کر آتا ہے issue کو اور وہ جو issue ہے وہ کبھی اخلاقی رضائل یعنی کہ حسد کی شکل میں کبھی ریوینج کی شکل میں کبھی بخل کی شکل میں سامنے آتا ہے کبھی corruption کی شکل میں تو کبھی چوری کبھی ڈاکا کبھی قتل کبھی لڑائی ان دمام قسم کی جرائم کی اس شکل میں ہمیں پھر نظر آتا ہے سو اس question کا answer کہ معاشرے کے اندر جو جرم ہے وہ کیوں ہوتا ہے اس کا answer میں آپ کو کچھ یوں دوں گی کہ معاشرے کے اندر جب بھی کوئی جرم ہوتا ہے اس کی جواب میں مختلف طرح کی رائے آ سکتی ہے کہ غربت ایک وجہ ہے جرم کی اسی طرح سے جو ہم کہتے ہیں غیر مساوی تقسیم دولت ہے یہ بھی ایک جرم کی وجہ ہو سکتی ہے unemployment is the reason of a crime right terrorism is the reason of a crime injustice is the reason of a crime اور اس طرح سے بہت ساری crime کی reasons ہو سکتی ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو crime ہے وہ actually کہاں سے آتا ہے یہ ذہن کی اخترار ہو سکتی ہے آپ کی جو thinking ہے if the thinking is positive تو آپ کو وہ مشکل حالات سے بھی لڑنا سکھا دیتی ہے اور اگر آپ کی جو thinking ہے وہ negative ہوتی ہے تو وہ آپ کو ایک بہت ہی پرسکون زندگی کے اندر بھی آپ کو یہ realize کرا دیتی ہے کہ نہیں you are not satisfied آپ کو یہ چیز چاہیے وہ چیز چاہیے یہ نہیں مل رہا وہ نہیں مل رہا تو ایک ناشکری کا جو concept ہے وہ آتا ہے that is definitely product of negative thinking so ہم یہ کہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کسی قسم کا بھی جرم ہو تو وہ مختلف طرح اخلاقی رضائل سے پیدا ہوتا ہے اور وہ اخلاقی رضائل کب آتے ہیں جب آپ negative سوچتے ہیں so ہم particularly notes کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں کہ sociology کے اندر یہ چیز بہت important ہے کہ معاشرے کے اندر وہ crime کہاں سے آتا ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ group میں رہتے ہیں اور ہم خیال لوگ grouping کر لیتے ہیں اب ہم خیال اگر positive thinking والے لوگ grouping کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری outcomes بہت positive یعنی welfare کی societies کی شکل میں نظر آتے groups active ہوتے activities قتل وغارت کرتے ہیں جو چوری راکزنی کی طرف جاتے ہیں اور اس طرح سے multiple activities ہمیں society کے اندر نظر آتی ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ جیسے معاشرہ develop ہوتا چلا گیا تو ویسے ویسے ان crimes کو کیونکہ ہم ذہن کی جو نشرو نما ہے وہ تو scratch سے نہیں کر سکتے تھوڑا سا مشکل ہو سکتا ہے سو ہم کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کا law یا قانون بنا دیتے ہیں جو کہ اس قسم کی crimes کو روکے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی جب اس دنیا کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر جسٹس کو اور توازن کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے بھی غلط اور صحیح کا جو ریبارڈ ہے اس کو بنا دیا کہ اگر آپ کوئی کام غلط کریں گے تو اس کا عجر آپ کو ملے گا اور اگر آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اس کا عجر بھی رکھا ہے یعنی کہ ایک عجر آپ کو جنت کی شکل میں ملتا ہے اور ایک عجر آپ کو جہنم کی شکل میں ملتا ہے سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بھیجا ہے جس قانون کو پھر معاشرے کے اندر اپلائی کیا گیا میں پھر اسٹوریکل بیکگراؤن کی طرف جاؤں گی تو ہم کہتے ہیں مدینہ کی ریاست تھی جس کو نبی صلی اللہ وآلہ نے قائم کیا اور آنے والے قلفائے راشدین نے اس کو سنبھالا ہمیں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر چوری کرنے کی سزا اس کو امپلیمنٹ کیا گیا زکاة نہ دینے والوں کے خلاف جہاد کیا گیا اس طرح سے ملٹیپل جو نیگٹیو ایکٹیوٹیز تھی ان کے اگینسٹ جو بھی اللہ نے قوانین وزہ کیا گیا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت جو ٹرینڈ ہے وہ چلا اور ایک خوبصورت معاشرہ وجود میں آیا جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف لوگ ترقی کی طرف جانا شروع ہوئے اور وہ ایکٹیو بیسٹ اگزامپل آف بیسٹ سوسائیٹی جس کے اندر جو ہے وہ کرائیم تو موجود تھا لیکن کرائیم کو کنٹرول کرنے کے جتے بھی میرز تھے ان کو اپلائے کر دیا گیا تھا اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی بھی معاشرے کو جب develop کیا جاتا ہے تو وہاں پہ کچھ قوانین بھی بنائے جاتے ہیں اسی کو ہی ہم social control deviances کا نام دیتے ہیں سو وجہ جو ہے کرائیم کی وہ یہ ثابت ہوئی کہ آپ کی ذہن کی اخترار یا آپ کی سوچ ہے اور وہ سوچ آپ کو lead کرتی ہے towards any criminal ایکٹیوٹی سو ضرورت دسامر کیا کہ اس کو control کیا جائے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ذہن کو polish نہیں کر سکتے particularly grow نہیں کر سکتے کوئی شخص کسی مقصور ماحول میں زندہ ہے تو وہ اسی طرح کا behave کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کو جو لٹریچر ہمیں یہاں پہ research ملے گی from the american psychiatrist یعنی کہ amerika کی case study وہاں پہ موجود psychiatrists اور کچھ sociopathie سمجھنے والے and psychopathy سمجھنے والے لوگ جو کہ یہ کہتے ہیں کہ sociopathie and psychopathy that is just like a mental illness جو کہ موجود ہوتی ہے تو ہم بات کر رہے ہیں کہ psychopathy and sociopathy یہ دو طرح ہم اسے کہتے ہیں کہ personality disorders ہوتے ہیں یہ ایک ذہنی بیماری ہوتی ہے that involves anti social behavior diminishing empathy and lack of inhabitation in the clinical analysis these analytical categories should be distinguished from psychosis which is the condition involving a deliberating break with reality ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ یہ mental disorders ہی ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی شخص کو criminal activity کی طرف لے کر جاتے ہیں سائیکوپیت and sociopaths مختلف طرح کے لوگ ہیں they are often able to manage their condition and pass a normal citizen although their capacity of manipulation and cruelty can have devastating consequences for the people around them the term you can say psychopathy is often used to emphasize that the source of disorder is internal based on psychological biological and genetic factors whereas the psychopathy is used to empathize the predominant social factors in the disorder the social or the you can say family sources of its development and inability to the social and abide by the societal rules yani hum ya kehsak te hain students ke this 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 is a biological transmitted thinking and you can say you can say you can say gene which can you can say as well as well as well if you have forefathers میں اس طرح کی تھنکنگ پریویل کرتی ہے تو وہ بائیولوجیکلی آپ کے اندر بھی آئے گی جبکہ ہم سوشیوپیتھی کو اس طرح سے لیتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کچھ اس طرح کے فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو معاشرتی ڈس آرڈرز کے اندر ڈال دیتے ہیں جیسے کہ ہم کہتے ہیں کچھ سوشل فیکٹرز ہیں جیسے کہ ہم نے کریمنل ایکٹیوٹی کے بارے میں کہا کہ کرائم کیوں پیدا ہوتا ہے تو کرائم پیدا ہونے کی ریزنز میں ہم کہتے ہیں کہ پاورٹی بھی ہے اور آنیمپلائیمنٹ بھی ہے اور انجسٹس بھی ہے تو یہ ساری چیزیں ایکچلی کیا ہیں سوسائیٹی سے آئی ہوئی چیزیں ہیں سوسائیٹی کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں ڈسکرمنیشن ہوتی ہے غریبوں کے لیے رونز اور امیروں کے لیے اور ہوتے ہیں وہ میرہ جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جائیں اور وہ ربہ غریب سے غریب تر ہوتے چلے جائیں تو پھر اس طرح کے پرابلمز جو مہاشرے کے اندر آتے ہیں یعنی criminal activities پہ مہاشرے میں بڑھتی ہیں in this sense sociopathy would to be sociological you can say disease per excellence یعنی کہ ایک mental disease ہے جس کو ہم psychopathy کہتے ہیں اور ایک social disease ہے جس کو sociopathy کہتے ہیں ایکچلی یہ بھی آپ کے ذہن کو بنانے والی چیز ہوتی ہے سو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ان دونوں کی companionship ہمیں نظر آتی ہے تو یہی companionship actually لوگوں کو outgoing بنا دیتی ہے لوگوں کو attractive بنا دیتی ہے لوگوں کو extra confident بنا دیتی ہے اور یہ لوگ جو ہیں وہ معاشرے کے اندر کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے society کے اندر یہ کوئی بھی activity perform کرنے کے لیے confident ہوتے ہیں یعنی کہ وہ انجام سے بے خوف ہو کے بہت ہی زیادہ ندر ہو کے اس قسم کے activities کی طرف پھر چلے جاتے ہیں so ہم کہتے ہیں کہ in a modern society characterized by the predominance of the secondary rather than primary relationships ہمیں کہتے ہیں کہ کچھ relationship جیسے ہم family structure کو دیکھتے ہیں تو biologically you have some like parents ہیں آپ کے siblings ہیں ٹھیک ہے آپ کا جو primary structure ہے یا primary relationship ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے so there are some sociopaths اور sociopathie میں ہم دیکھتے ہیں کہ there are some social relationship with the people so ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خیال لوگوں کے ساتھ دوستی ہو جانا ان کے ساتھ groups بنا لینا اور اس group کے اندر جو ہے وہ آپ کوئی مقصود قسم کی activities شروع کر دیں اگر negative mind رکھنے والے لوگ grouping کر لیتے ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ there are a big you can say game going on and لوگ جو ہیں وہ gangs بنا لینا اور پھر اسی طرح کے criminal activities میں چلے جانا اور criminal activities میں بڑھتے بڑھتے اس level تک پہنچ جانا کہ ان کو یہ بات بھول جاتی ہے کہ ان کے جو loved one ہے یا ان کا جو primary circle ہے یا primary relations وہ بھی اسے effect ہوتے ہیں یعنی the people who are indulged in crime they become you can say they become very very selfish that انہیں صرف اپنی ذات کی فکر ہے اور انہیں اپنے سے related جو primary relations ہیں ان کو فکر یا ان کو ان کی کوئی بھی ضرورت نہیں رہتی سو میں پھر یہ ہی کہوں گی کہ crime جو ہے وہ معاشرے میں صرف اسے لیے آتا ہے کہ آپ کی جو ذہن کی سوچ ہے وہ آپ کو lead کر لیتی ہے اور sometimes معاشرے کے کچھ قوانین یہ rules بھی آپ کو جو ہے وہ طرف mold کر لیتے ہیں furthermore ہم دیکھتے ہیں کہ researches ہمیں یہ کہتی ہیں researches سے ہی بات proved ہے کہ جو psychopathy ہے وہ اور جو sociopathy ہے they are the major factors who are becoming the source of crime in the society individually بھی لوگ اس طرف move کر جاتے ہیں groups میں بھی اس طرف move کر جاتے ہیں ہم یہ بلکل نہیں کہہ سکتے کہ کون سا age group جو ہے وہ زیادہ اس طرف مڑتا ہے کون سا جو gender ہے وہ اس طرف زیادہ move کرتا ہے cutten asuris کے ہم human being کی بات کریں society کے اندر deviances کی طرف اور crime کی طرف چلے جاتے ہیں furthermore ہم اس lecture کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم next جو بات کریں گے یہ جو میں نے کچھ paragraphs جو ہیں وہ آپ کے لئے چھوڑ دی ہیں so go for that یہ case study ہے اس کی self study آپ نے خود کرنی ہے deviance and control deviance کیا ہے what exactly the deviance is and what is the relationship between deviance and crime ابھی تو ہم نے crime کی بات کی crime جو ہے وہ کیا ہے اور crime وجود میں کیوں آتا ہے according to this sociologist William Graham Sumer انہوں نے deviance کے بارے میں کہا deviance is a violation of establishment contextual cultural اور social norms means آپ جب کوئی criminal activity کرتے ہیں so you are going to you are going to cross the limits آپ کے لئے کچھ limits بنائی ہیں society کے اندر survival کے لئے there are some limits if you are crossing these limits that means you are doing a crime right so مواشرے کے اندر ہم میں ہی دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کمان ان سیٹ کی تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حد کو cross مت کرو اور even اللہ کی بنائی ہوئی حدوں کے قریب نہ آؤ آؤ گے تو یقیناً تم بھٹک جاؤ گے سو ہم یہ کہتے ہیں کہ سیم وہی لو سوسائیٹی کے اندر implement کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ جو آپ کے لئے حدود بنائی ہے یہ جو لو بنایا ہے اس کو آپ نے فالو کرنا ہے نہ کہ اس کو توڑنا ہے سو ان سوسائیٹی آف پاکستان اگر بریک کیا جاتے ہیں ٹینیجرز آل آور دو ورلڈ ایسی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ اکثر یہ کہتے ہوئے ہمیں سنائی دیتے ہیں سپیشلی ہم پاکو ان کی بات کریں برسغیر کی بات کریں تو کہا یہ جاتا ہے کہ رول تو بنائی ہی توڑنے کے لئے جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایکچلی ہمیں کہتے ہیں کہ رولز آر میکن جس فور سیفٹی آف تی ہیمین بیئنگ جو قوانین بنائی جاتے ہیں وہ اصل میں ہماری ہی سیفٹی کے لئے بنائی جاتے ہیں ٹھیک ہے سو ہم کہتے ہیں کہ دیوینز ایکچلی دیوینز کیا ایک رویہ ہے جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ جو ہے جو جو اسٹیبلیش رولز ہیں جو نورمز ہیں جو بیلیوز ہیں ٹھیک ہے فوق ویز ہیں اور اسی طرح سے فردر مور سو یہ جتنے نورمز ہیں ان کو توڑنا ان کو violate کرنا ایکچلی دیوینز کہلاتا ہے سو موراور there are the سیریس مورل انجیکشن اور the taboos that are badly recognized in the society یہ ہم کہتے ہیں نا ہمارے بہت سارے taboos ہیں بہت ساری اس طرح کی چیزیں جو ہو چکی می ہیں لوگوں کے سٹیریو ٹائپس بن چکے میں ہیں جس میں یہ کہا جاتا ہے that confide the laws are norms are specified in the explicit code and enforced by the enforce کیے گئے ہیں اور ان کو توڑنا تو فرض ہے جیسے کہ سرخ بطی پر گاڑی کو بھگا کے لے جانا کوئی کسی قسم کی violation of rule نہیں سمجھا جاتا a crime is therefore an act of deviance that break not only a norm یہ صرف norm ہی break نہیں بھلکہ ہم laws بھرے کرتے ہیں جیسے مثال میں نے آپ دی so deviance can be a mirror as picking one's nose in public or as major as committing murder یعنی کہ rule کو break کرنا بلکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی کا murder کرتے ہیں furthermore یہ 1994 میں ایک research جو ہے وہ ہوئی جان hegan نے یہ research کی orunekaha that provides typology to classify the deviant act in term of their perceived harmfulness the degree of consensus concerning the norms violating and the severity of the response to them the most serious act of deviance are consensus crime about which there is near un-nomious public agreement act like murder or the sexual assault are generally regarded as normally intolerable you can say that is an injustice we say that bad work bad work which occurs in conflicts conflicts of crime and social deviance there are so many things prevailing in society so social deviance like riding the scat boards or the sidewalks overnight کرنا لاکو بریک کرنا نہیں سمجھا جاتا یہ ہم کہتے ہیں کہ بہت ہی عام فہم بات ہے ہم یہ جو آپ کے سامنے نوٹس ہیں یہ پٹیکلرلی کیونکہ ایک مقصود جو ہے وہ سوسائیٹی کے حوالے سے اٹھائے گئے ہیں تو اس میں آپ کو زیادہ امریکہ اور کینیڈا کی ایکسامپلز ملیں گی سو گو فر دائٹ ہم نورتھ امریکہ کی مثالیں اور امریکہ کی اگر لے بھی لیتے ہیں کیونکہ وہاں پہ جو قوانین implement کیے گئے ہیں جو laws implement کیے گئے ہیں وہ these are the most relevant to the society of مدینہ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ پھر ان rules کو question بھی کیا جاتا ہے اور ان rules کو اگر کوئی follow نہیں کرتا تو ان کو پھر سزاؤں کی طرف بھی لے جایا جاتا ہے سو اس لئے میں نے اس case study کو آپ کے سامنے رکھا ہے اسی طرح سے 1963 backer نے اس کی definition کی ہے اور case study جو آپ کے ساتھ share کی ہے ہم کہتے ہیں کہ there are so many rules ہم کہتے ہیں کہ موجود ہیں یہاں پہ cyber crimes موجود ہیں ہم اگر چلے جاتے ہیں towards writing کی field کے اندر تو وہاں پہ copyrights کا ایک معمہ ہمیں نظر آتا ہے پھر ہم آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو یعنی ہر field کے اندر there are some deviances کہ ہم law تو بناتے ہیں قوانین تو موجود ہیں لیکن ان قوانین کو as it is follow نہیں کیا جاتا یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ایک example نظر آری ہے میری جوانا ٹھیک ہے میری جوانا has the effect of driving the user completely in sense Canada کی example دی جا رہی ہے اس کو ضرور پڑھئے گا that is related to the drug users اور وہاں پہ میری جوانا is a drug just like جیسے کوئی چرز پیتا ہے چرز کی طرح کی ہوتی ہے so لوگ اس کو consume کرتے ہیں اور یہ اتنا زیادہ ایک شخص کو متاثر کرتی ہے کہ وہ drive properly نہیں کر پاتا if وہ drug addicted ہے اور وہ میری جوانا لیتا ہے اور اس condition میں وہ سڑک پہ نکلتا ہے اور اگر اس کا accident ہوتا ہے تو the state is not responsible for that ٹھیک ہے اور دوسری طرف یہ ایک جرم ہے یعنی کہ آپ کوئی بھی drug لے کے تو آپ driving seat پہ نہیں بیٹھ سکتے اگر آپ بیٹھتے ہیں اور اس میں کوئی accident ہوتا ہے تو you are declare guilty اور آپ کو اس کی سزا ملے گی اس کے اندر کوئی بھی کسی قسم کی empathy آپ کو نہیں دی جاتی سو یہ clear rules ہیں جو کہ فالو کیے جاتے ہیں so that is deviance ٹھیک ہے آگے پاکستان کے اندر بھی آپ مثالیں اس کی بہت ساری لے سکتے ہیں سو ہم ہی کہتے ہیں کہ یہاں پہ قوانین تو ہیں لیکن ان کو فالو کرنے میں لوگ نہیں ہیں ان کو فالو پراپلی نہیں کیا جاتا فردھر مور there are some different examples different case studies ہیں سو آپ کا جو mental level ہے اس کو broad کرنے کے لیے تو میں نے یہاں پہ ان چیزوں کو ڈالا ہے ٹھیک ہے جیسے مثال میں آپ کو social injustice کی دے رہی ہوں ہوں social interactions کی دے رہی ہوں مثالیں آپ کو drug usage کی دے رہی ہوں there are some homosexuality examples there ٹھیک ہے جو کہ مذہب میں بھی حرام قرار دیا ہے اور جو کہ society کے اندر بھی بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے پاکستان کے اندر جو کہ ایک اسلامک country ہے تو یہاں پہ اس چیز کو بھی روکا جاتا ہے نکلٹ کیا جاتا ہے اس وقت ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر یہ کرس بہت زیادہ پھیلنا شروع ہو گیا ہے مرد کی مرد کے ساتھ attraction اور عورت کی عورت کے ساتھ attraction ٹھیک ہے اور یہ ایک مرد کے طرحانہ چپکتا جا رہا ہے اور یہ وہ گناہ ہے جو کہ لوت علیہ السلام کی قوم نے کیا اور اللہ تعالی نے ان کے اوپر عذاب بھیجا سو ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے یا اس کے ساتھ اسے نفرت کرنی چاہیے definitely اور ایسی چیزیں جو ہیں وہ ان کی اگر کہیں پر promotion ہوتی ہے تو اس کو روکنا چاہیے سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی ایک مقصوص لوبی ہے جو کہ خواتین یا عورت مارچ کی طرف چلی گئی اور خواتین کو use کرنا شروع کر دیا اور ان کو اس protection سے باہر نکالنے کی کوشش جو کہ normally اسلام نے اس کو protection دی ہے اس protection سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے liberalization کی طرف لوگوں کو لے کے جایا جا رہا ہے ٹھیک ہے negative thinking کے thought of thinking کے طرف لے کے جایا جا رہا ہے مغرب میں جو عورت کے ساتھ صلوق ہوتا ہے مشرق کی عورت کو بھی مغرب کی عورت جیسا بنایا جا رہا ہے اس طرح کی بہت ساری activities جو ہیں سو یہ تمام چیزیں actually students crime کی زمرے میں جاتی ہیں اور ان کے لئے laws موجود ہیں ان کے لئے covenant موجود ہیں deviance موجود ہیں society کے اندر لیکن یہ ہے کہ اس کی implementation جو ہے وہ تھوڑی سی weak ہے furthermore ہم آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں جی social control کی یہ تمام جو case studies ہیں different case studies ہیں with the dates so you can swallow that right اس کو آپ نے ایک اگر go through کر لیا تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ اس سے ہونے والا ہے furthermore ہم بات کرتے ہیں social control کی ہم نے دیکھا crime کیا ہے ہم نے دیکھا کہ crime کو روکنے کے لئے laws موجود ہیں social control actually کیا ہے when a person violates a social norm ٹھیک ہے ایک شخص اگر کوئی social norm توڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے a driver caught speeding car receive a speaking ticket speeding ticket ایک شخص اگر speed limit کو توڑتا ہے ٹھیک ہے اس کا ہو گیا چالان اس کو ایک speeding چالان جو ہے وہ دے دیا گیا that is what the way to control that crime وہ جو اس نے توڑا ہے rule اس کو control کرنا a student who texts in class gets a warming from the professor ایک جو بچہ ہے وہ classroom میں بیٹھا ہے اور وہ messaging کر رہا ہے اور جس کی طرف سے جو professor کو professor کی طرف سے اس کو warning دی جاتی ہے کہ don't do this یہ warning and an audit bleaching loudly in avoided یہ جتنے بھی examples میں نے دی یعنی کہ ایک شخص نے جو ہے وہ red signal تھوڑا ایک شخص نے جو ہے وہ over speeding کی student نے class میں بیٹھ کے mobile phone use کیا ایک adult نے ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک adult جو ہے وہ ایک مقصود level تک نہیں جا سکتا اس کے اوپر کچھ boundaries ہیں اس نے وہ توڑنے کی کوشش کی ایک audited firm نے اپنی report جو ہے وہ بائسنس کے ساتھ بنائی ایک police officer نے اپنے بیٹے کو protection دی ٹھیک ہے ایک lawyer نے غلط بیانی کر کے case کو judge سے جیت لیا ٹھیک ہے ایک judge نے غلط فیصلہ دیا یہ تمام چیزیں اصل میں کیا ہیں crimes ہیں لیکن جب ایک شخص نے غلط کام کیا تو اس کو warning دی گئی ٹھیک ہے class میں phone use کیا warning warning is what the way to control the society ڈرائیور نے signal توڑا یا over speeding کی اور اس کو چلان ہوا یہ چلان social control کا ایک طریقہ ہے ٹھیک ہے ایک شخص نے غلط فیصلہ دیا اس کے against ڈالت میں جا کے اس کو challenge کیا گیا یہ ہے social control کا طریقہ یعنی کچھ قوانین موجود ہیں جو کہ اس قسم کی activities جب ہوتی ہیں تو ان کو روکنے کے لئے بنائے جاتے ہیں ایک شخص نے کسی دوسرے کی suppose آج کل social media کا دور ہے تو میں یہ کہوں کہ کسی کی ویڈیو بنائی گا اور اس کو social media پر ڈال دیا تو اس نے cyber crime کیا اور اس کی application بھی forward کی جاتی ہے ٹھیک ہے furthermore ہم کہتے ہیں کہ اس کی کچھ sanctions ہیں ٹھیک ہے positive sanctions بھی ہیں جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ implement کی جا سکتی ہیں punishments ہیں اس کی ٹھیک ہے punishment دی جاتی ہے اس crime سے اس کو barrier ضمہ کرانے کے لئے جیسے کہ penalty ڈالے جاتی ہے in the shape of chalan penalty ہے جو کہ آپ نے pay کی اور آپ اس سے barrier ضمہ ہو گئے اسی طرح سے کسی شخص نے کسی دوسرے کی insult کی اور اس کو arrest کر لیا گیا کسی کو قتل کر دیا تو اس کو arrest کر دیا گیا arrest کیا اور اس کو موت کی سزا دے دی گئی arrest کیا اور اس کو اس کے اوپر جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ investigation کی گئی اور وہ guilty ثابت نہیں ہوا اور اس کو ازاد کر دیا گیا یہ تمام جتنے بھی procedures ہیں students یہ بنائے جاتے ہیں کس لیے to control the society so اس کو ہم اوپر آل social control کا نام دیتے ہیں اچھا یہاں پہ کچھ sanctions کی بات ہوئی ہے social sanctions ہیں تو there are some formal sanctions and informal sanctions so ٹھیک اس کو اوپر آل پانل سوشل کنٹرول ہے کمبنسیٹری social control ہے اسی طرح سے theoretical ہے اسی طرح سے furthermore ان کو ڈسکس کرتے ہیں one by one کہ یہ تمام چیزیں کیا اوکے students ہم لوگوں نے deviance and social control کی بات کی یہاں پہ آپ کو اس section کے اندر there are some short questions اس میں آپ کو deviance and control کا ایک short question ملے گا theoretical and prospective and deviance اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے crime and law کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور furthermore ہمیں ایک قویز نظر آرہا ہے جس میں and deviance and control کے حوالے سے کوئیس ہے theoretical prospective and deviance کے حوالے سے کوئیس یہاں پہ نظر آرہا ہے and crime and law کے حوالے سے نظر آرہا ہے short answers and deviance and control کیا ہوتا ہے theoretical prospective of deviance and crime and law کیا ہے ان کو آپ نے چیک لیسٹ میں ڈال دینا ہے چیک کرنا ہے اور امید ہے کہ یہ چیزیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیعت کی ہیں یہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی یہاں پہ یہ جو نورس ہیں یہ almost 20 pages کے اوپر مجتمل ہیں ان کی آپ نے جو ہیں وہ کیونکہ most of the time اس میں میں نے جو ہیں وہ case studies کو put کیا ہے so آپ case studies کو study کیجئے گا اور next class کے اندر میں آپ لوگوں سے questions کروں گی اور ان questions کے آپ لوگوں نے مجھے responses دینے ہیں because of that study انشاءاللہ آپ کے جو concepts ہیں وہ clear ہو چکے بھی ہوں گے اور آپ مجھے رسپانس ضرور دیں گے شکریہ 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 اللہ حافظ